اس میں بندل خندلہ کا بھتی سا تپ رہا ہے حالات اتنے وشم ہے کہ تالابوں اور باندھوں کا پانی تک اوبال مار رہا ہے چھترپور کے بینی ساغہ ڈیم کے آس پاس بڑی سنکھیاں میں مریوئی مشلیاں پڑی ہیں یہ سب گرمی کا شکار ہو گئی چھترپور میں بھیشن گرمی کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے گرمی سے بمیٹھا کے بینی ساغہ ڈیم میں لاکھوں مشلیوں کی موت ہو گئی ہے جیسے ہی پارہ اور تالیس ڈیگری پر پہنچا بینی ساغہ ڈیم میں جل اس طرح کم ہونے لگا اور پانی میں اوبال آ گیا جس سے لاکھوں کی دادات میں مشلیوں نے دم توڑ دیا ایسے میں مشواروں نے پرشاستان سے مدد کی گوھار لگائی یہ ڈیم کے چاروں طرف پر مری ہوئی مشلیاں بکھری پڑی ہیں پانی کے لیے ہم نے پہلے تو ایک آبے دن دیا تھا میں سچائے بہت بلیو اکمالوں کو کہ یہاں پہ ایڈوائی نہ کٹیں کیونکہ ہمارا پانی اس سال میں بیسی کم تبلیو ٹیم نہیں بھارا تھا ہاں پھر ہم نے آبے دن بھی دیا اس لئے ہمارا سنانی کوئی نے اسی ٹیم پہ چنا پڑ گیا تھا تو کسی نے نہیں سنا پھر پڑ دا موں پہ بگئے انہیں موٹر رکھ لیے کم سے کم دو سو موٹر سے اوپر جادا چر رہے پورا ٹیم خالی ہو گیا اور ریلوے کے لیے بھی پانی جا رہا ہے وہ ابھی اپنا سٹوک کرنی رہے ہیں اسی میسے جو انہیں خالی ہو گیا تھا اسی میسے انہیں بھی نکال دی گیا تھا انہیں بھی نکل جاتا ہے تھوڑی بہت بچتہ ہے ہم سوچ رہے تھے کہ پانچیں ہی پھٹ پانی سٹوک ہو جا تو ہمارا بچہ تو بچہ رہے بھی لیکن اس سال میں تو بچہ بھی نہیں بچہ پورا بچہ مر گیا نرسٹ ہو گیا یہاں ہمارے لوگ جو بینی ساگر بانے مطلی سے ہم لوگ بیدہ سمیتھی کے ہیں مچوے سمیتھی بیدہ کی ہے بینی ساگر ہمارا دس سال کے لئے پٹہ ہے چار سال لب پہنچ سوکا پٹہ کے لئے چی سال بھی باغہ ہے اس لئے ہم لوگوں بچہ سال بھی کرتے ہیں بیدہ سوالہ لاکھ کٹل لیا تھا اس میں اور اس میں اردار دلی پر بیپیا گیا کٹنے کے بعد کسانڈوں نے اردار دلی اس میں بیپیا ہے اس لئے ہمارا پانی اس کے تستل کم گیا ہے پانی کمنے کے کاروں گھر بھی بہت تیز پر تھی اس لئے ہمارے مسلی کو ڈیچ پوچھوڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو